جزاکم اللہ پہ سجا دیا خالق نے جس کو چاہا جیسا بنا دیا سب سے پہلے میں اپنے گریبان پہ جانکتا ہوں کوئی لاکھ تریفیں کرے میری ماں ہو میرا باپ ہو لیکن جانکتا ہوں تو کہتا ہوں اے خدا کچھ تو تھی کمی جو مجھے کاری نہ بنایا اور حافظ نہ بنایا کروڑوں میں عربوں میں خدا نے اس قرآن کو جذب کرنے کے لیے ان لوگوں کا انتہاب کیا یہ اس قبیلے کے فرد ہیں کہ جو کہتے ہیں نا یہ قرآن کوئی تور پہ نازل ہوتا تو تور جل کے راکھ ہو جاتا اور قربان جاؤں میں اپنے محبوب العالمین آتا کے جون جون ہترتا گیا میری سرکار کا دل نکرتا جلا گیا تو پھر یہ اس قبیلے کے فرد ہیں جنہوں نے اپنے دلوں میں قرآن کو سمویا لمعہ فکریہ ہے والوالدین کے لیے ضرور بنائیے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے انجینئر بھی بنائیے ٹیکنیکل دور ہے انفرمیشن ٹیکنالیجی کا دور ہے کیمپیوٹر کا دور ہے موبائل کا دور ہے ہر چیز آنی چاہیے کیونکہ یہ بھی فرمان اسی نبی کا ہے علم حاصل کرو تاہت تمہیں اس کے لیے چین جانا پڑے اس دوری کا ذکر بھی کیا ہے لیکن اگر اولاد میں بچے ایک دو تین سے زیادہ ہوں تو میری استعداہ ہے میں اپنے رب سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان لوگوں کی کعوشوں میں خدا بلائی پیدا کرے جو ان میں سے کسی کو کاری یا حافظ بنا دیں یہ دیور بھی بڑا قیمتی ہے اور آگے جا کے اسی نکام آنا ہے کاری صاحب پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑھا رحمتیں ہوں انہوں نے نہ صرف قرآن بلکہ صاحب قرآن کے ذکر کو بھی خوب نبھایا سامین محترم کاری صاحب نے درود و سلام کی گرہ میں خوب ناتوں کے مصرے سنائے تو مجھے بھی چار مصرے یاد آ رہے تھے کہ یہ درود کہاں تک لے کے جائے گا کہ تاریف جو میں کرتا ہوں خیرالعنام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی تاریف جو میں کرتا ہوں سبحان اللہ آپ کہیں نہ کہیں میں نے آکے چلنا ہے میر بانی کرو ہاں جناب یاد اللہ تنہ تھلے کارلو تو یا اہر آ جاندہ میر بانی حیدتے بکھو حضور عداب محفر بھی کچھ چیزے نا میر بانی گستہ نہ کری سادات بیٹھے کہ تاریف جو میں کرتا ہوں خیرالعنام کی عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی قبر میں آقا تشریف لائیں گے ضرور عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی اور پنجابی میں ایک معاملہ ہے جنہیں لاہور نہیں بیکھیا اور جمعہ نہیں میں بھی سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں مجھے اس کے آگے پیچھے نہیں جانا اس کی دلیل پہ نہیں جانا مجھے اس کے مقابل میں مقدمہ رکھنا ہے کہ جس دانشور نے یہی کہا کہ جنہیں لاہور نہیں بیکھیا اور جمعہ نہیں میں اس سے آگے چلتا ہوں یہ نا وہ ہے جو میرے پیدا انہ سے پہلے لکھی گئی پچاس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اب بات دیکھنے کی جال پڑی ہے امت کے لیے اپنے نواسوں کو لٹا دے امت کے لیے اپنے نوازوں کو لٹا دے میں نے تو جہاں میں کوئی ایسا نانا نہیں دیکھا اور جبریل امی یوں سنتے ہیں ذکر مدینہ میرا اور آپ کا کیا سننا وہ جبریل جو نوکر بن کے آتا تھا وہ کہتا ہے کہ جبریل امی یوں سنتے ہیں ذکر مدینہ جیسے کبھی آنکھوں سے مدینہ نہیں دیکھا اور رضوان کہتے ہیں جنت کے فرشتے کو جنت کا فرشتہ جنت میں بیٹھ کے تڑپ رہا گیا کہ رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا رضوان تیری جنت میں میرا جی نہیں لگتا ارے میں نے تو یہاں گمبہ دے خزرا نہیں دیکھا مدینہ مدینہ مل کر بولو مدینہ 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 یوں تو دنیا میں باہرحال گزر ہوتی ہے میں نے ذکر کے لئے نہیں کہا وہ آپ نے طور پر کر رہے ہیں میں اس کا عادی نہیں لیکن مصرے پر چلتا ہوں کہ یوں تو دنیا میں باہرحال گزر ہوتی ہے پر زندگی وہ جو مدینہ میں بسر ہوتی ہے مدینہ مدینہ اور جب وہ ہوتے ہیں تصور یوں لگتا ہے جیسے کونین کی دولت میرے گھر ہوتی ہے اور الفتے سرور عالم میں یہ دل دیوانہ الفتے سرور عالم میں یہ دل دیوانہ ارے جب تڑبتا ہے مدینہ میں خبر ہوتی ہے جب تڑبتا ہے مدینہ میں خبر ہوتی ہے بات تول نہ پکڑے تین گھنٹے میں ہم نے اس محفل کو خوبصورت انداز میں پیش کرنا ہے اس میں میری آپ کی ناتخانوں کی قابض شامل ہے اکیلا کوئی بندہ روحانیت کو اپنے پاس نہیں لے جا سکتا تین گھنٹے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ دنیا سے ناتا کٹ کے یہاں بیٹھیں ایک لمحہ ایسا نہ ہو میرا تجربہ ہے کوئی محفل ہو پانچ بندوں کی ہو پانچ ہزار کی ہو یا پانچ لاکھ کی ہو ایک لمحہ محفل میں ایسا آتا ہے جب رب العالمین کی پوری نگاہ اس محفل پہ ہوتی ہے اس لمحے کو جان چیئے اس لمحے کو پچانئے یہ محفلیں عام نہیں ہیں ان کا ہر لمحہ حاص ہے رب روز کہتا ہے ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آکے ہے کوئی مانگنے والا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں تو میں چاہوں گا ان تین گھنٹوں سے آپ اپنی زندگی کی پوری آقبت سوار سکتے ہیں آپ اپنی حشر اور قبر کی منزلوں کو جتنا آسان چائیں بنا سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ اللہ اور محبوب الالویان گمبد خضرہ کی طرف ہو آئیے جس ناد خان کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اختصار ان کی بھی زندگی کا خاصہ ہے محفل کیسی ہو وہ اپنی ایک لیمٹ میں رہ کے پڑھتے ہیں یہ ان کی زندگی کا زیور ہے جن کے وہ شاگرد ہیں میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لطف آجے محمد علی ظہوری قصوری جب محمد علی ظہوری قصوری علی رحمت پہ آخری وقت آیا تو ان کی جو آنکھیں تھی وہ تھر گئیں کہندر پنجابی کھلو جانا اور اکثر ساڑے مدرک کہندر وقت نزا آگیا تو ظہوری صاحب کی آنکھوں سے دونوں طرف سے آنسو بے پانی چل رہا تھا ملنے والے عقیدت منت آ رہے تھے ہر بندہ اپنے اپنے ترج کی بولی بول رہا تھا کوئی کہہ رہا تھا اللہ ظہوری پہ رحم کر دے اللہ اس وقت نزا پہ آسانیاں پیدا کر دے ظہوری پہ بڑا صحت وقت ہے ایک ایسا ہی بندہ تھا جو حضوری کے کلام کو روز پڑھتا تھا اس نے کہا ہٹ جاؤ یہ باتیں نہیں ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں ظہوری کی پرواز کدھر ہے وہ کہتا ہے ظہوری نے اس منظر کو اپنے زندگی میں پیش کیا کہ سختی اجلدی نہیں میرے رونوالے ہو سختی اجلدی نہیں ہے میرے رونوالے ہو اور سار رک گئے نے سنے دیدی دارواز تھے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کمانیاں گئیں جنہوں نے حضور پہ کلم اٹھائے آج ان کی نسلیں اس عشق و فیض سے مستفید ہو رہی ہیں بڑی مسافر سے تشریف لائیا ہوا حضور کا یہ عظیم خوشالحان فسی البیان سناخان میری مراد کاری مشتاق رسول صاحب سے عزت ماب کاری صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ سید القونین اپنے انداز میں حاضری کا شرف حاصل کریں ایک استقبال کیجئے ہمارے جنوبی پنجاب سے بڑا لمبا سفر کر کے ہم تک پہنچیں اور یہ دھرتی جو شاہ دھلا کی دھرتی ہے سائن کامال سرکار کی دھرتی ہے عوان شریف کے تاجدار کی دھرتی ہے شاہ حسین کے فیض کی دھرتی ہے اس دھرتی نے ثابت کرنا ہے کہ نبی کا نات خانجہ باتا ہے تو ہم کس طرح پذیرائی کرتے ہیں نعرہ تکمیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری